پاکستان کے پورو پردار منچر امران خان کی سنسد کی صدسیتہ وہاں کے چناب آئیوگ نے ختم کر دی ہے یعنی اب وہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے صدسیت نہیں رہے انہیں آئیوگ گھوشت کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ امران خان اگلے پانچ سال تک چناب نہیں لڑ سکیں گے کرپشن سے جڑے معاملے میں چناب آئیوگ نے کاریوائی کی ہے اگر امران خان کے دوش ثابت ہوا تو دوشی ثابت ہونے پر سزا بھی سنائی جائے گی یہ بڑی خبر اس وقت ہم نے آ رہی ہے پاکستان سے جہاں پورو پردار منچری امران خان کی سنسد کی صدستہ کو ختم کر دیا گیا ہے یعنی اب وہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے صدس سے نہیں رہے انہیں آئیوگ گھوشت کر دیا ہے کرپشن کے کئی سارے چارجز لگے ہیں پردار منچری رہتے ہوئے گوان کے آر اوپ ان پر لگے ہیں اور اگر یہ آر اوپ زد ہو جاتے ہیں کرپشن سے جڑے معاملے میں چناؤ آئیوں نے حالانکہ ابھی کاریوائی کی ہے لیکن امران خان دوشی ثابت ہوئے تو دوشی ثابت ہونے پر سزا بھی سنائی جائے گی تو دیکھئے چناؤے پچ پر امران بولڈ ہوئے امران خان کی سنسد کی صدستہ ختم پاکستان کے پورو پی ایم پر یہ بڑا آکشن نہیں آ گیا ہے اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن سے امران خان نے ان کو بڑا جھٹکا لگا ہے الیکشن کمیشن سے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے امران خان کو آیوگیا قرار دے دیا ہے اور بھرشتہ چار کے معاملے میں یہ بڑی کاریوائی پاکستان کے پورو پردھان منٹری امران خان پر ہوا ہے امران خان کی سنسد کی صدستہ ختم کر دی گئی ہے یعنی پاس سال تک چناب بھی نہیں لڑ پائیں گے امران خان ان پر کئی سارے کرپشن کے چارجز لگے ہیں اور پاکستان کے پورو پردھان منٹری پر اس وقت یہ بڑی خبر سامنے آ رہی تھی الیکشن کمیشن نے امران خان کو آیوگیا قرار دیا بھرشتہ چار کے معاملے میں یہ بڑی کاریوائی ہوئی ہے امران خان کی سنسد کی صدستہ ختم کر دی گئی ہے پانچ سال تک بلال تو چناب نہیں لڑ پائیں گے امران خان یہ بڑی خبر پاکستان کے سیاست سے جڑے اس وقت یہ بڑی خبر جہاں پاکستان الیکشن کمیشن کے طرف سے پاکستان میں یہ بڑا پیسکہ لیا گیا ہے اور چنابی پچھ پر امران کلین بولد ہوتے نظر آئے پورو پردھان منٹری پاکستان کے امران خان الیکشن کمیشن سے امران خان کو بڑا چھٹکہ لگ گیا امران خان کو آیوگیا الیکشن کمیشن نے قرار دے دیا بھرشتہ چار کے معاملے میں یہ بڑی کاریوائی امران خان پر ہوئی ہے تو دیکھیں اس قبر کے سامنے آنے کے بعد پاکستانی میڈیا میں کس طریقے کی حل چل ہے آئیے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو ملک کی پاپولر لیڈر شیپ ایک کروڑ ساٹھ ستر لاکھ ووٹ لینے والا لیڈر آج ملک کا میں نا اہل ہو چکا ہے یعنی کہ اس ملک کے جو دو پسیئر لیڈران ہیں یوں کہ کمبائن تین کروڑ ووٹ لے سکتے ہیں اس ملک میں اور ان کے قریب قریب کوئی نہیں آتا نواز شیپ اور عمران خان دونوں سیاسی عمل سے باہر ہو گئے ہیں اب غیر ہے جب تفصیلات آئیں گے لیڈران کمیشن کے فیصلے کی تو اس سے پتا چلے گا کہ کن میریٹ پر لیڈران کمیشن نے فیصلہ دیا ہے مگر دونوں اطراف سے جو آرگومنٹ دیئے گئے تھے اس میں دونوں کومیتی نونلی کومیتی یا پی ڈی ایم کے اتحادوں کے وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے حکومت کومیتی کے وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے مگر یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کے کونسیکوینسز بڑے خطرناک ہوں گے ایک تو جو آپ بتا رہے تھے اور ڈوشی یوسف بتا رہی تھی کہ اس کے بعد بھی پروسیڈنگز ہوں گی انہیں جرمانے کی ساتھ ساتھ قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے جب کربنل پروسیڈنگز کے سوالے سے ہوں گی اور دوسرا ایک جو مسئلہ ہے کہ ان کے ساتھ قرمین نہ رہنے کا جب معاملہ آئے گا تو جو جال نواز شریف کے لئے بنا گیا تھا ہر جال میں عمران خان صاحب پستے نظر آئیں گے پہلے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اس کے بعد ان کے پارٹی پریزیڈنگز رہنے کا مسئلہ تھا کیونکہ سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جو ساتھ قرمین نہیں ہے وہ پارٹی کے پریزیڈنگز بھی نہیں ہو سکتا تو پھر نواز شریف کو پارٹی کی پریزیڈنسی سے بھی ڈسکوالیفائی کرایا گیا تو اگلا سوال آئے گا کہ عمران خان صاحب پارٹی کے چیرمنن رہ پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے